اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے بالکل ٹھیک تھاک ہوگی اور اللہ آپ سب کو ٹھیک تھاک ہی رکھے آمین سمامین جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے میں آئیس ٹائم پہ اپنے گارڈن میں ہوں اور میں نے کسی سے پرومس کیا تھا میری ایک ہین فالور میری سبسکرائبر ہیں اور میں بھی ان کی سبسکرائبر ہوں آئی ٹھنگ ان کا نام انیلا ادنان ہے تو وہ گھر میں دھنیا لگانے کا پوچھ رہی تھی شاید انہوں نے اپنی کیاری میں لگایا بھی تھا کہ کس طرح سے اس کو گروہ کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا چلے میں آج اپنے پلانٹ سے آپ لوگوں سے ملواتی ہوں اور میں دکھاتی ہوں کہ ہمارے گارڈن میں کیا کیا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز سے دکھاتی ہوں یہ ماشاءاللہ سے ٹمیٹو لگیا ہوئے ہیں یہ ہم لوگوں نے گھر پہ لگائے ہیں یہ میرے ہزبر نے لگائے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی یہ دیکھیں بس یہ ریڈی ہونے والے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ لگائے ہیں یہ ان کو پانی دیا گیا ہے اور بہت کیر کرنی پڑتی ہے ان کی یہاں پر یہ سارے ٹمیٹو ہیں یہاں پر یہ پالک لگی ہوئی ہے یہ دیکھئے اس کو بھی صبح میں جو ہے وہ پانی دیا تھا اور اور ایدھر بھی جو ہے وہ میرے خال میں پالک ہی ویئر کی ہوئی ہے ابھی تک نکلی نہیں ہے یہاں پر میتھی ہوئی تھی ہے یہ پتہ نہیں ہماری ماسی جو ہے نا وہ بھی آتی ہیں تو انہوں نے بھی دو چار چیز مجھے نہ وہ لگائیں تھی یہ دیکھیں یہ کس چیز کا پلانٹ ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا ایکٹیلی میں چاہ رہی تھی میرے ہزبرنڈ گھر پہ ہوتے تو پھر میں ویڈیو بناتی اور پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتاتی اور دکھاتی کہ کیا کیا ہے چلیں یہاں پر چلتے ہیں یہ پپائے ہیں اس سے پہلے بھی پپائوں کی پلانٹیشن جو ہے وہ گھر پہ میرے ہزبرنڈ نے کی تھی اور بڑی زبردست کی تھی وہ تو پورا مطلب یہ بھرا پڑا تھا پپائے سے نا تو ابھی تو یہ جو ہے وہ چار پانچ ہی جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اصل میں یہ میرے بھائی نے نا فرس ٹائم جو ہے وہ تجربہ کیا تھا میرے پر خاص میں اس نے اس کا سیڈ مگوا کے تو اس نے لگائے تھے اور پھر آگے سیل کر دیئے تو وہاں سے ہم لوگ یہ جو ہے وہ بلال سے لے کے آئے تھے پانچ پلانٹ ایک وہ دیسی ہے باقی یہ دوسرے ہیں ٹھیک ہے اب ادھر چلتے ہیں یہ نظر آرہا ہے آپ کو چیکو کا پلانٹ یہ چیکو ہے اور یہ اس کے برابر میں کیا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے یہ نیم ٹری ہے اور یہ ہمارے کبوں نے لگائی ہے وہ ماسی بتا رہے تھے اس کو کہتے ہیں بوندی مجھے نہیں پتا بوندی کیا ہوتی ہے وہ کہہ رہی تھے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے اوپر ریڈ ریڈ کلر کی جو ہے وہ پھول نکلیں گے اور وہ بوندی لائک ہوں گے تو یہ بڑا میٹھے ہوتے ہیں کھانے میں تو پتا نہیں اب نکلیں تو پھر پتا چلیں یہ جی ہمارے کبوں کا گھونسلہ ہے یہاں پہ بہت سارے پرندے جو ہے وہ رہتے ہیں ہماری سنیم ٹری پہ اور بڑی اچھی آوازیں آتی ہیں جب شام کے ٹائم یہ لوگ چہ چہا رہے ہوتے ہیں اور صبح کے ٹائم بھی سپیشلی کبوے اور چڑیا جو ہے وہ زیادہ تر یہاں پہ رہتے ہیں صفائی بھی یہاں کی کرنے والی ہو رہی ہے یہاں بیری بھی بہت بڑی تھی بڑے میٹھے میٹھے بیر تھے لیکن ابھی اس سے ختم کر دیا ہے کیونکہ وہ سوک گئی تھی یہ بھی جو ہے وہ چیکو کا پلانٹ ہے میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ کہیں ساری مروتا ہو اب پیچھے نہ آ جائے تو ادھر بھی چیکو ہے وہ لیمن ٹری ہے یہ پھر چیکو ہے اچھا یہاں دھنیا لگایا بھائی آپ کو جو نظر آرہی ہے نا کیاری ادھر دھنیا لگایا بھائی وہ چھوٹی چھوٹی دیکھ لیا بھی تھی وہ میتھی تھی مجھے یاد آیا ویڈیو زیادہ ہلا تو نہیں رہی بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میں بہت ہلا ہلا کے ویڈیو بناتی ہوں چلیں جی میں یہاں پر دکھاتی ہوں بہت کلوز اب دکھاتی ہوں آپ کو یہ دھنیا لگاوا ہے نیلا دیکھیں آپ کتنا اچھا دھنیا جو نکلا ہو کچھ بھی نہیں کیا سیمپلی جو ہے وہ یہاں پر اس طرح کی بنا کے جگہ تو اس کے اندر بیچ کو ویئر کر دی ہے اور پھر اس کو پانی وہ ڈیلی دیتی ہے اور مزید میں آپ کو پوچھ کے اپنے ہزبینڈ سے بتاؤں گی کہ ہاو ٹو گروہ کوری انڈر ٹھیک ہے اتنی سی ویڈیو تھی اچھی لگے تو بتائیے گا پھر میں آپ کو مزید مطلب اپنے ہزبینڈ سے انفرمیشن لے کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ گروہ کیا جاتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی